دوستوں اکٹوبر 2019 میں نورتھ کوریا کے تاناشاہ کم جان ان نے دنیا کے سب سے پہلے تیرنے والے ہوتل کو گرانے کی گھوشڑا کر دی یہ ہوتل صرف دنیا کا پہلا تیرنے والا ہوتل ہی نہیں تھا اس میں بہت سی اور بھی خاصیت تھی اس کے علاوہ یہ آج تک دنیا بھر میں چونہ ہزار کلومیٹر کا سفر تئے کر چکا تھا اس ہوتل نے بڑے ہی انوکی حالات دیکھے ہیں چلیے آج ہم جانتے ہیں اس ہوتل کے بارے میں کچھ روچک باتیں اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں 1903 کے دشک میں آسٹریلیا کے ٹاؤنزویل میں رہنے والے دوگ ٹارکا اور اس کے بیٹے پیٹر ٹارکا نے اس شہر میں ٹوریزم کو بڑھانے کے لیے ایک ایسا انوکھا ایکسپیریمنٹ کرنے کی سوچی جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ٹاؤنزویل دنیا کی سب سے بڑی کورل ریف سسٹم دہ گریٹ بیریر ریف کے ایک دم پاس تھا دہ گریٹ بیریر ریف کو قدرت کا ایک سب سے بڑا کرشمہ مانا جاتا ہے جس کو تب بھی دیکھنے دنیا بھر سے لاکھوں ٹوریسٹ آتے تھے ڈگ نے ان ٹوریسٹ کو دہ گریٹ بیریر ریف کا انوکھا انوبوہ دینے کے لیے ایک دنیا کا سب سے پہلا تیرتا ہوا ہوتل بنانے کا فیصلہ کیا آپ سوچیں گے کہ کروز شپ بھی تو تیرتے ہوئے ہوتل ہی ہیں جو کی کئی سو سالوں سے چل رہے ہیں پر ڈگ ٹار کا کروز شپ نہیں چاہتے تھے انہیں چاہیے تھا تیرنے والا ایک اصلی سا لگنے والا ہوتل ان کا کہنا تھا کہ آپ ہوتل کے انوبوہ کو کروز شپ سے ایک دم الگ محسوس کر پائیں گے یہ ہوتل سات منزلہ اونچہ نبے میٹر لمبا پلان کیا گیا یہ ہوتل کروز شپ کی طرح پانی میں چلے گا تو نہیں پر یہ سمودر کے پانی میں بنا ہلے فلوٹ کرتا رہے گا حالانکہ کبھی ضرورت پڑھنے پر اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے شپ کی مدد سے لے جایا جا سکے گا اس ہوتل کا ڈیزائن ایک سویڈش کمپنی نے کیا اور اس کو بنایا گیا سنگاپور میں یہ بات 1987 کی ہے آج کے سمیے کے حساب سے اس کو بنانے میں 316 کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا اس ہوتل کو بننے کے بعد سنگاپور سے آسٹریلیا جو 4000 گلومیٹر دور تھا ایک بڑے شپ سے کھیچ کر لائے گیا اس کو جان بروور ریف پر کھلے سمودر میں اور تھٹ سے ستر کلومیٹر دور لنگر ڈال کے کھڑا کر دیا گیا اس ہوتل کو فور سیزنز گریٹ بیریر ریف ریزارٹ نام سے جانا جانے لگا دور سے دیکھنے پر آپ کو لگے گا کہ جیسے کسی نے انتہین سے دکھنے والے سمودر کے بیچ سات منزلہ امارت بنا ڈالی ہو پر پاس آنے پر آپ یہ پائیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی اور تیرتی ہوئی بیلڈنگ سے کچھ زیادہ ہی ہے کورل ریف پر تیرتے ہوئے ہوتل میں لوگوں کو ٹھہرانے کی یہ آج تک کی گئی پہلی کوشش تھی اس ہوتل میں ساری سکھ سوودائیں تھی دو سو بہت آلیشان کمرے شاندار نائٹ کلو ڈسکوز بارز دو ریسٹورنٹس ایک جم ایک سونا ایک لائبرری سور سیٹ والا تھییٹر ایک کانفرنس سینٹر اور ایک ہیلی پیڈ اس کے علاوہ ٹینس کوٹ ایک سویمگ پول جس کے تازے پانی میں تیرتے ہوئے آپ انتہین نمکین پانی والے سمودر کو دیکھیں گی ایسا انتظام بھی تھا یہ ہوتل ڈائیونگ مچھلی پکڑنے اور نیچر روڑز کے لیے ایک آدرش جگہ تھی اس ہوتل میں ایک سممرین بھی تھی جس میں لوگ اپنے آپ کو بند گر کے سمودر کے تل کی سندرتہ دیکھ سکتے تھے اس کے علاوہ ایسی بورٹس تھی جن کے نیچے کانچ لگا تھا اور آپ سمودر کے رنگوں کا مزا لے سکتے تھے اس ہوتل کے آس پاس بے حد رنگین کورل یا مونگے ہر جگہ فیلے ہوئے تھے جو سب کو بہت ہی پسند آتے تھے الگ الگ طرح اور رنگوں کی مچھلیاں اور دوسرے انوکی جیو قدرتی طرح سے دیکھ کر لوگ بڑے ہی آنندت ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ یہ ہوتل بہت ہی مشہور ہو کر بہت اچھا بزنس کرنے والا ہے پر اس کی شروعات ہی اچھی نہیں ہوئی سب سے پہلے تو سنگاپور کی کمپنی نے اس کی ڈیلیوری ہی چھ مہینے دیر سے دی اور جب یہ ہوتل آسٹریلیا پہنچا تو تب ہی وہاں سائیکلون چارلی نام کا توفان آ گیا جس میں ایک سو پچاسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں اس ہوتل سے ٹکراتی رہی اس ہوتل کو ویسے تو نقصان نہیں ہوا پر ہوتل مارچ 1988 میں ہی کھل پایا تب تک نورت سے آنے والے ٹورسٹ کا پیک سیزن چلا گیا تھا اس کے اونرز کو بہت سی بکنگ کینسل کرنی پڑی اور انہیں اس میں کرونوں کا نقصان ہوا پھر بھی یہ ہوتل آخر 85% اوکپینسی کے ساتھ کھلا اس میں ایک رات رکھنے کا خرچہ آج کے حساب سے 70,000 روپے تھا تراصل اس ہوتل کی آپریٹنگ کاؤس بہت زیادہ تھی ایک کروشپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے ہر دیش کے لاؤس میں سے لوپ ہول کا استعمال کر کے اپنے خرچے کم رکھتا ہے یہ اس فلوٹنگ ہوتل کے کیس میں نہیں ہو سکتا تھا اس ہوتل کو تگریٹ بیری ریف پر بنے رہتے ہوئے وہاں کے انوارمنٹ اور سمودری جیون کو بچانے کے لیے کافی خرچہ کرنا پڑتا تھا ہوتل کے سویج اور لیکوڈ بیسٹ کو پہلے اچھی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا اور ریف سے کئی کلومیٹر دور پانی میں ڈالا جاتا تھا باقی کچھنے کو بھی بیسٹ انسینریٹر کی مدد سے ٹریٹ کر کے ہی زمین پر بھیج دیا جاتا تھا ہوتل کے نیچے وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں سویج ٹریٹمنٹ ماشینری انسینریٹرز ڈیزل جنریٹرز وشال ائر کنڈیچننگ سسٹم ایک ڈیسیلینیشل پلانٹ جو روز ایک سو باون ٹن تازہ پانی بنا سکتا تھا اور ایک ریپیئر شاپ تھی یہ ریپیئر شاپ جنریٹر سے لے کر جوتا سب کچھ ریپیئر کر سکتی تھی اتنا ہی نہیں اس ہوتل پر رہنے والے پکشی کہیں گلت چیزیں تو نہیں کھا رہے اس کی جانچ کرنے کے لیے ایک لیب تھی جہاں ان کی پاٹی کی جانچ بھی ہوتی تھی یہ سب ریگولیشنز کے کارن تھا یہ ہوتل انہی کارنوں سے پریہ ورن کے لیے بہت سیف سمجھا جاتا تھا پر اس ہوتل کی قسمت اچھی نہیں تھی ٹاؤنزویل شہر سے اس ہوتل تک کی ستر کلومیٹر کی دوری کے لیے سی ٹیکسی چلتی تھی جو یہ سفر تائے کرنے میں نبے منٹ کا سمجھ لیتی تھی اگست 1988 میں ایک ٹیکسی میں آگ لگ جانے سے کئی پیسنجرز بہت بری طرح دھائل ہو گئے اس سے یہاں آنے والے لوگوں میں کمی آئی آخری جھٹکہ تب لگا جب سپٹیمبر 1988 میں کچھ سکوبا ڈائیورز نے اس ہوتل کے پاس کے علاقے میں ورلڈ وار ٹو کے سمجھے بہت سارے ہتیار ڈون نکالے ان میں سو ٹن کے کری وجنی بومز اور اینٹین ٹینک میزائلز آدھی بھی تھی جو کی ابھی بھی خراب خوشت نہیں کیے گئے تھے ویسے تو اس ہوتل کو اس سے خطرہ نہیں تھا کیونکہ یہ ہوتل سے تین کلومیٹر کی دوری پر تھے پر یہ خبر سب جگہ فیل گئی اور یہاں لوگوں نے در کے کارن آنا لگ بگ بند کر دیا آخر کون اپنی چھٹیاں ایسے ہوتل میں بتانے کی سوچے گا جو میزائلز اور بوم بادی کے پاس ہو ہوتل کی روم اوکپینسی صرف بیس پرتیشت رہ گئی تھی اور بہت نقصان ہو رہا تھا اس ہوتل کے مالکوں نے اس ہوتل کو ایک جاپانی کمپنی کو آخر بیج دیا اس ہوتل کے کھلنے کے ایک سال ہونے سے بھی پہلے اس ہوتل کو جاپانی لوگ آسٹریلیا سے پانچ ہزار کلومیٹر دور ویتنام کے ہوچی من شہر لے گئے یہ سمیں ویتنام کے لیے ٹورزم کے حساب سے بہت اچھا چل رہا تھا کیونکہ اس کی یو ایس کے ساتھ لڑائی ختم ہو گئی تھی اور دور دور سے لوگ یہاں گھومنے آ رہے تھے باہر سے آنے والے اور امیر یاتریوں کے لیے ہوچی من سٹی میں کوئی اچھے ہوتل نہیں تھے اس بنے بنائے تیرتے ہوئے ہوتل سے جاپانی نیویشک کافی پیسہ کما سکتے تھے اس کو سیگون ندی میں کھڑا کر دیا گیا اور نام دیا گیا سیگون فلوٹنگ ہوتل اس کی رینوویشن کی گئی اور ویتنام کی سنسکریتی کے حساب سے سجائے گیا یہ ہوتل ایک دم سے ہٹ ہو گیا 1995 میں یہ ہوتل ایک کمرے کے لیے ایک رات کے 335 یو ایس ڈالر لے رہا تھا جبکہ ویتنام میں ایک آدمی کی سالانہ آئے ہی 300 یو ایس ڈالر تھی اس ہوتل نے وہاں بہت کامیابی دیکھی وہاں کے ستانی لوگ اسے دفلوٹر کہہ کر بلاتے تھے پر نو سال بعد جب ہوچی من شہر کے اندر ٹوریزم بڑھ چکا تھا باہر سے بڑی بڑی ہوتل چین وہاں آ کر کام کرنے لگی تھی اس لیے اب اس تیرتے ہوئے ہوتل میں آنے والے لوگوں میں کمی آنے لگی تھی اس ہوتل کے مالکوں نے اس کو پھر سے بیچ دیا اس بار اسے نورتھ کوریا نے خرید لیا 1998 میں اس کو ویتنام سے نورتھ کوریا لے آیا گیا اس کو نام دیا گیا ہوتل ہیگم گینگ اور اس کو ماؤنٹ کم گینگ ٹوریسٹ ریجن میں کھڑا کر دیا گیا جو نورتھ اور ساؤتھ کوریا کے بیچ کی ڈی ایم زی یعنی ڈی ملیٹرائزڈ زون ہے اس کو نورتھ اور ساؤتھ کوریا کے بیچ کی کوششیں ہوئی تھی یہ آشا کی گئی تھی کہ اس ہوتل میں بہت سارے ساؤتھ کوریا سے آئے ہوئے لوگ ٹھہریں گے 1998 سے 2008 کے بیچ یہ ہوتل 1950 کی مشہور کورین وار کے کارن بچھڑے ہوئے پریوانوں کے ملنے کی جگہ بن گئی تھی یہاں ساؤتھ کوریا کے لوگ نورتھ کوریا میں رہ رہے اپنے رشتے داروں سے مل پاتے تھے ان لوگوں نے ایک دوسرے کو لگ بگ چھ دشکوں سے نہیں دیکھا تھا یہ ہوتل ایسی ہی انگینت گھٹناوں کا گبھا بنا اس ہوتل کے لیے سب ٹھیک ہی چل رہا تھا کہ سال 2008 میں ایک نورتھ کورین سولجر نے ایک ساؤتھ کورین ٹوریسٹ کو کولی سے مار دیا ساؤتھ کوریا نے فوراں اس علاقے میں جانے والے سبی لوگوں پر بابندی لگا دی تب سے لے کر آج تک یہ ہوتل ایک دم سنسان ہے اور بینا دیکھ رہے کے پانی میں کھڑا ہوا جنگ کھا رہا ہے 2019 میں نورتھ کوریا کی تانشاہ کیم جان ان نے ہوتل کا دورہ کیا اور اس کے حالات کو کرٹیسائز بھی کیا ان کے انسار یہ ہوتل آرکیٹیکچر کے حساب سے تو پچھڑا ہوا ہے ہی بینا دیکھ رہے کے بہت بھدہ بھی لگ رہا ہے عمارت کی حالت بہت خراب ہے رہن سہن اور زندگی کے حساب سے ہو پر ایسا ابھی ہونا باقی ہے جنوری 2020 میں نورتھ کوریا سرکار نے یہ بیان جاری کیا کی کورونا وائرس کے کارن یہ کام پوسٹ پون کر دیا گیا ہے یہ ہوتل آج بھی نورتھ کوریا کے کمگینگ پورٹ میں کھڑا ہے اور آپ اس کو آج بھی گوگل میپ سے دونڈ سکتے ہیں دوستوں آپ ایسے ہوتل پر رہنے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ساتھ ہی اگر آپ کا اس سے جڑا کوئی بھی سوال ہے تو اسے کمنٹ باکس پر ضرور پوچھیں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں